حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کا آج اٹھاروے روز بھی اعتجاد جاری ہے مظاہرین نے ڈیپٹی کمیشنر آفس کے سامنے مال روٹ پر دھرنا دے رکھا ہے جس سے ٹرافک بدستور بن ہے سعید اچکزئی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں سعید بتائیے دھرنے کے بارے میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور نتائج کو تبدیل کرنے کے خلاف اٹھارہ دن سے عوام نیشنل پارٹی کے کارکنوں کا اتجاجی دھرنا ڈیپٹی کمیشنر آفس کے سامنے مال روٹ پر جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ عوام نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر آزغر خانہ چکزئی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے اور کب تک یہ اتجاجی دھرنا جاری رہے گا دھرنا اس منڈر چوری کے خلاف بیٹا ہوا ہے اور جب تک انصاف کے تقاضی پوری نہیں کیا جاتے ہیں یہ اتجاج ہمارا جاری رہے گا جب کل آزغر خانہ چکزئی کا یہ کہنا ہے کہ انصاف ملنے تک ان کا اتجاجی دھرنا جاری رہے گا انہوں نے یہ بھی مطالبات کیا ہے کہ پوری طور پر پارم پورٹی فائیو کے مطابق جو ریزلٹ ہے ان کو جاری کیا جائے آپ کا بہت سکریہ